روانہ ہو گئے ہیں اس وقت عزترین صورتحال کیا ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں گے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکن کراچی پریس کلپ سے وزیر ایالہ ہاؤس روانہ ہو گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ کل حافظ نعیم نے جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ آج جو ہے وہ حلقہ بندی اور لیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور جماعت اسلامی کے کارکن کراچی پریس کلپ سے وزیراعلا ہاؤس جو ہیں وہ اس وقت روانہ ہو چکے ہیں حافظ نعیم کی قیادت میں مظاہرین پریس کلپ سے جو ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولس کے بھاری نفری جو ہے وہ ریڈ زون میں تائینات کر دی گئی ہے اس پر مزید بھی تفصیلات حاصل کریں گے وہاں موجود اپنے نمائندے کامران شیخ سے کامران شیخ یہ بتائے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور جماعت اسلامی کے کون کون سے اہم رہنما ہیں جو اس مظاہرے کے اندر شریک ہیں اس وقت جماعت اسلامی کا جو راجی مظاہرہ ہے انہوں نے کراچی پریس کلپ پر پہلے جمع ہوئے کراچی پریس کلپ پر جمع ہونے کے بعد ان کے سامنے جو پریس کلپ کے کارنر پر ایک بخائیتہ رکاوٹ لگائی گئی تھی اور اس رکاوٹ کو لگا کر پولیس کا کنٹینر اور رکاوٹ اکھلی کی گئی تھی لیکن مظاہرین نے اس رکاوٹ کو توڑ دیا اور رکاوٹ کو توڑ کر یہ مولانا تیم محمد بھائی روڈ پیروت کر رہے ہیں اور جانب آنسل کے طرف یہ مظاہرین لوا دوا ہے اور حافظ نئی نئی مرمان جو کہ امیر جماعت اسلامی تراجی ہیں ان کی قیادت میں لیتے جاتی مصاہرہ تیم آنسل کے طرف روڈ دوا ہے پولیس کی باہرین اپنی یہاں پر تائنات کی گئی ہے جبکہ آہ گوٹر کینن کی تائنات کیے گئے ہیں اور سادھی سادھ جو آہ ان کے ذمہ داران اور تارکنان ان کی بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ اس وقت مولانا تیم محمد بھائی روڈ پر موجود ہے کہ مارک پر سانی کا یہ موقع ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ سادھی سے بند کرو الیکشن کراؤ الیکشن سے بھاگو نہیں آہ ان کا یہ کہنا تھا جب ہم نے ایم پی اپ جو رشید میں سوال کیا کہ اگر ان کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ حیل کی نہیں تو ان کا کہنا تھا یہ کسی بھی رکاوٹ کا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہم جو ہے وہ حق پر ہیں اور الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے اس وقت بھی یہ مزاہدین جو ہے وہ آرٹس کونکل والی جانب روہ دوہ ہیں اور ان کا جو یاد ہے کامران شیخ کی بتائیگا کہ ریڈ زون کی اس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری کو جو ہے وہاں پر تائیونات کر دیا گیا ہے بہلکل بہت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہی جہاں پر انہوں نے اہتجاجی مظاہرہ جہاں سے شروع کرنا تھا یعنی کراچی پیس کلاب اس پر چند سرم کے پاسلے پر ہی کورنکل پر جو ہے وہ انہوں نے پلیس نے رکاوٹیں لگائیں گی کہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائیونات تھی جس کے ساتھ ساتھ کنٹینر بھی تھے رکاوٹیں بھی تھی اور وارٹر کینن بھی پولیس نے یہاں پر لاجے کھلے ہوئے سیئے ہوئے ہیں اور اگر بات کروں میں ریڈ زون کی اور اطلاف کی تو وہاں پر بھی پولیس نے مختلف جگہ جگہ جو ہے وہ رکاوٹیں لگائی ہوئے ہیں لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جماعت اسلامی نے اپنا جب یہ موقع دیا اور کراچی پیس کلپ سے اہتجاج کا آغاز کیا تو ان کے نامے پہلی جو رکاوٹیں یعنی کہ پیس کلپ کے کارڈر پر ہی اسی رکاوٹ کو انہوں نے توڑا ہے اور توڑتے ہوئے رکاوٹ کو آج پڑ گئے ہیں آج ہے ٹریفٹ جام تک کہ ایک روڈ ہے جبل روڈ جو کہ جانب آرچ کاؤنسل چورنگی کی طرح ہے وہ مولانا دین محمد روپائی روڈ اس پر یہ مضایرین ابھی رواد ہوا ہے اور ایک بہت آج یہ بتائے گا کہ جو جماعت اسلامی کا مین ایجنٹا ہے جس کے لیے آج وہ باہر نکلی ہے اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا ان کے جانب سے کوئی بیان سامنے آئے کہ یہ لوگ اس چیز کو دھرنے کے اندر جو ہے وہ کر دیں گے کنورٹ آہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جماعت اسلامی کے جو رنماؤں سے ہماری بات ہی تھی خاص اور پر ممبر سبائی سمجھی آہ عبد الرشید اور حافظ ریگو رمان ان کا یہ موقف تھا کہ آہ الیکشن آہ کرانا ان کا مقصد ہے اور آہ جو آہ جو باقاعدہ سازش کا بھی الزام لگایا سندھ حکومت پر اور دیگر پالٹیکل جماعتوں پر سازش کا الزام لگایا کہ سازش کے تحت الیکشن بھی عمل کو روکا جا رہا ہے انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے اور جو نعرہ ہیں جو نے آہ پامپلٹ کے ذریعہ اور ڈرک پر جو ایس بینر آویزہ کیا ہوا ہے اس پر بھی یہ نعرہ لکھتا ہوا ہے کہ سازش بس کرو الیکشن کراؤ الیکشن سے آہ بھاگو نہیں یہ تمام ان کے نعرے ہیں اور یہی ان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن جو کہ آناؤنس ہیں آہ پندرہ جنوری کو وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے جبکہ آہ انہوں نے یہ الزام پیپس پارٹی ایمٹی ایم اور دیگر جماعتوں کو بھی دیا ہے کہ آہ یہ تمام جماعتیں جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور الیکشن جو کہ ایک جمہوری آہ پروسٹس تو ہونا چاہیے آہ کراٹی کے جو مسائل ہے کراٹی کا انجز اسٹریکچر ہے جو بلدیاتی نظام ہے آہ وہ اس وقت جو ہے وہ آہ انٹرو اسٹریکچر مکمل طور پر تباہ ہے کراٹی میں پانی جیز کارلس کمیز دیگر آہ گنیادی مسائل کا آہ جو ہے وہ کراٹی شکار ہے کراٹی کے عوام جو ہے وہ جس مشکلات سے گزر رہے ہیں اس کا حل پھر بلدیاتی الیکشن ہے تو یہ جماعت اسلامی کا موقف تھا اور یہی نعرہ لیے جماعت اسلامی ٹھیک ہے کامان یہ بتائے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ ریڈ زون کے اندر کنٹینرز بھی لگا دیے گئے ہیں اور وارٹر کینن بھی موجود ہے تو کون کون سے راستے ہیں جہاں پر کنٹینرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور عوام جو ہے وہ کوئی متبادل راستہ اختیار کرے تاکہ ٹرافک جو جیم ہو جاتی اس کا سامنا نہ کرنا پڑے آہ دیکھیں اس وقت ٹرافک جیم کی جو صورتحال ہے وہ مولانا دین محمد لوگائے روڈ جو کہ پریس کلک سے چند قدم کے فاصلے پر ہے جو کہ آرٹس کاؤنسل کے جانے چورنگی جاتی ہے یہ روڈ جو ہے مکمل طور پر یہاں پر پہلے ٹرافک جیم ہو اس کے بارے ٹرافک پولیس نے اور جو پولیس کے باری نقلی یہاں پر تائن آتی اس نے اس کو کنٹرول کیا ہے یہ روڈ ٹرافک کے لئے مکمل طور پر جیم ہے ٹھیک ہے کامان شکر آپ سے ہم اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا آپ کا اس وقت بہت شکریہ